اسلام علیکم جی فرنز کیا لائے ٹک ٹاکو فرنز آپ کو میں آج ایک بہت پیاری ٹریک بتانے لگا ہوں جو کپڑا بابل چھوڑتا ہے نا جو بکرم خراب ہو جاتا تو انہیں تو انہیں سے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کے لیے ایک بہت پیاری یہ ویڈیو لے کے آئے ہوں آپ لوگوں نے کرنا کیا کہ یہ جو جو بھی آپ بکرم استعمال کرتے ہیں پہلے آپ لوگوں نے ان کو شلنگ کر لینا ہے پانی میں شلنگ کر لینا ہے تو یہ کف والا رول ہے اور دوسرا فرنٹ پٹی والا رول ہے آپ لوگوں نے وہ سٹیکر اتار لینے تو یہ پانی میں تقریباً آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ اس کو پانی میں رہنے دینا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے ایسے مضبوط ٹیپ لگا لینے یا کچھ لگا لینا کہ یہ مکرم اس سے لائدہ نہ ہو ٹھیک ہو گیا تو وہ آدھا گھنٹہ یا یہ گھنٹہ ہو آدھا گھنٹہ اگر بھگونا ہے تو ساتھ میں اس کو چیک بھی کرتے رہنا ہے تبدیل بھی کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو اندر سے یہ رول ہے نکلے گھتے والا یہ لازم ان آپ لوگوں نے اتار لینا کیونکہ اگر یہ آپ لوگوں نے یہ اتارا نہیں نکالا نہیں تو یہ بکرم خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ بکرم خراب ہو جائے گا اس سے لئے آپ لوگوں نے یہ لازمی آپ لوگوں نے یہ نکال لینا ہے تو یہ دیکھو یہ نکالا ہے تو کافی بڑا ہے بڑی جگہ تھی تو اب وہ پانی میں ڈالنے سے کتنا یہ بکرم شرنگ ہو ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو نہ نکال دینا نکال لینا ہے تو دوب میں جا کے نہیں ایسے آپ لوگ نے کپڑا لینا ہے کپڑا لے کے ایسے تار ہوگی جو چیز بھی ہوئے گی نا تو لٹکا دینا ہے ایسے ایسے کرنا کہ یہ بکرم سائیڈ پہ ایسے نکلے نا ٹھیک ہو گیا یہ سارا دن بھی جیسے آپ لوگ نے چاہ کرتے رہنا کہ یہ سوک جائے ٹھیک ہے اگر تھوڑا سا بھی گل ہو جائے گا تو آپ لوگوں نے کدھر کلر والی جوگہ پہ یا کدھر بھی رکھتی ہے نا تو اس پہ زنگ لگ جائے یا کلر کچھ بھی لگ سکتا ہے یہ اب رات ہوگی یہ اب رات ہوگی ہے اس کو اتار رہا ہوں سکتے ہوا یہ سارا اب سوک یہ ہے اب یہ بہت اچھا ہوگا یہ اب اس کی ببل بھی نہیں آئے گی خراب بھی نہیں ہوگا کپڑا جیسے جیسے آپ لوگ اس کو لگاؤ گے تو یہ اس کی ایسے کافی اچھا ہوگا جیسے جیسے اس طرح لگاؤ گے یہ مکمل اپنا سوک گیا ہے یہ جو رسی میں باندیا اس کو ایسے ہی رہنے دینا جیسے جیسے آپ لوگ نے استعمال کرنا ہے تو ایسے استعمال کر سکتے ہو اگر یہ رسی آپ لوگ نکالو گے